اسلام علیکم میں ہوں جنہیدہ تکھان ست کا فطر جو کہ رمضان و مبارک کے اندر ادھا کیا جاتا ہے یہ اصل میں ایک علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ روزے کی زکاة ہوتی ہے ایک تو زکاة جو ہم مال کی نکالتے ہیں جو سالانہ ہمارا مال ہوتا ہے اس کے حساب سے جتی بنتی ہے لیکن یہ جو ست کا فطر ہوتا ہے یہ رمضان و مبارک میں خاص طور پر نکالا جاتا ہے جتنے افراد ہوتے ہیں گھر میں ان کے پر ہیٹ کے حساب سے مطلب یعنی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور یہ روزے کی زکاة ہوتی ہے تو اس حوالے سے جنہیں آپ کچھ بتانا چاہیے آرڈینز کو کہ ست کا فطر جو ہے وہ سب سے بہترین کونسا والا ہوتا ہے اور سب سے کم والا کونسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جیسے کہ سب جانتے ہیں اس حوالے سے کہ سب سے عالی والا ست کا فطر ادا کیا کرتے تھے کشمش کا تو اس حوالے سے زیادہ خورس آرڈینز کو بہترین کیا اچھا فطرے کے حوالے سے بلکل صحیح علماء جیسے فرما رہے ہیں کہ روزے کی زکاة جو ہے وہ فطرہ ہے صحیح کیونکہ اور یہ چیز جو ہے اس کا نساب بھی علماء اکرام سے پوچھ لی گا لیکن اس کا ایک نساب کٹیگری وائز ہے کہ سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ کشمش ہے پھر اس کے بعد جو ہے خجور ہے گندم ہے سب سے آخری جو ہے جو سب سے سستی چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے مہنگا والا یعنی جو کشمش کا ہوتا تھا اس کا فطرہ ادا کیا کرتے تھے اور اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جب وہ رمضان میں عمال میں نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں تو فطرے میں بھی وہ کشمش والا جو سب سے مہنگا والا ہوتا ہے سب سے اوپر کی کیٹیگری جو ہے اور وہ سنت بھی ادا ہو جاتی اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا کرتے تھے وہی ادا کرتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے اور کم آمدنی والے بھی اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں یعنی فطرہ ایک ایسی چیز ہے زکاة ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے فطرہ ایک غلق چیز ہے لیکن اس میں بھی نساب آپ علماء اکرام سے مفتی حضار سے پوچھئے گا یہ بھی ایک چھوٹا سا ڈیٹیٹ ٹاپک ہے تو اس میں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے فطرہ یعنی ایت کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے اور فطرہ لازمی ادا کرنا ہے جو صاحبی نساب ہیں اور اس میں تو کم آمدنی والے بھی فطرہ ادا کر سکتے ہیں اگر آٹے کا جو سب سے سب کم ہے گلدن کا جو ہے اس کے حساب سے بھی ادا کریں تو بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں تو اس چیز کی بھی اہمیت افادیت بتائی جائے اور اس کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی جائیں اور نہ صرف اس کو نساب میں بھی لے کر آئیں یہ نہیں کہ مطلب یعنی آپ صرف ٹی وی چینلز میں اور رمضان کے مہینے میں بتا دیا نہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بتانے کی ہیں پریکٹس میں لانے کی ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی جو ہے وہ ترقیت یافتہ ہو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آتی ہیں تو لائک کر کے ضرور بتایا کریں کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت محنت سے صرف آپ کے لئے بناتا ہوں اور لائک کرنے سے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کمنٹ ضرور کریں کمنٹ جب تک نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا چلے گا کہ آپ کیا پسند کرنا چاہتے ہیں اور کیا پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے تو میں اس حساب سے آپ کے لئے ویڈیو بناوں شیئر ضرور کیجئے گا اپنے جتنے دوست اہباب فرینڈز این فیملی سرکل ہے اس میں شیئر کیا کریں میری ویڈیوز ووٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں جتنا آپ کا ایکو سسٹم ہے وہاں پر شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کا میرا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کر رہے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ رائٹ اینڈ سائٹ پر جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے اس کے گلک کرنے سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہو سکے گی ہمارے اس ایڈوکیشنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور رائٹ اینڈ سائٹ پر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو بروقت مل سکیں